ایک آرٹیسٹ جب اتنی محنہ سے ایک وال بناتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے اور وہ آرٹ ایک ہی دن میں خراب ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دل پہ کیا گزرتی ہے جب میں صبح آیا ہوں آج تو میں نے دیکھا یار یہ کسی نے پتہ نہیں پینٹ پھیکا ہوا لگ رہا ہے بقائدہ کیونکہ اس طرح بڑا عجیب سا لگا مجھے میں نے کہا پتہ نہیں کون کرے گا ایسا تین دن سے بیچارہ لگا ہوا ہوگا اب دی اینڈ کام پہ پہ پہنچا ہے تو کوئی کلر گرا گے چلا گیا اسلام علیکم بائیس آج میں موجود ہوں مچھرک سینڈر کے پاس اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رنگدے کراچی کی ایکٹیویٹی جاری ہے اور یہاں پہ ایک میسیج ملے جو واقعے میں دل دہلانے والا میسیج ہے میرے لئے کیونکہ ایک آرٹیسٹ جب اتنی محنہ سے ایک وال بناتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے اور وہ آرٹ ایک ہی دن میں خراب ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دل پہ کیا گزرتی ہے تو یہ ایک میرے دوست نے یہ بتا رہے ہیں میں آیا وہ تھا وہاں شوٹ کرنے کے لیے اپنا بہت مجھے کسی نے بتایا یار وہ اس کی کسی کی پینٹین خراب ہو گئی ہے میں نے سب اپنا کام چوڑا میں نے کہا نہیں پہلے انہیں وہ گیا جائے کہ کیونکہ ایک آرٹیس اتنی محنت کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے ملک یا ہمارے شہر کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کیوں کسی کو ہم لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام جنید احمد جنید یہ ویسے اکیلے بنا رہے آپ پرے جی ویسے اکیلے بنایا تھا بھی میں نے دوستوں کو بلائے کہ تھوڑا ہیلپ کر دیں میری آج کمتیٹ کرنے ہیں تو یہ ہوا کیا ہے کل آپ نے بنانا شروع کیا کیسے ہوا یہ کل اصل میں پڑسو ہم نے بنانا شروع کیا تھا پڑسو میرا سکیچ کمتیٹ ہو گیا تھا کل میں نے شرٹ پہ اور ہاتھ پہ کام کیا تھا تو میرا دو تین گھنٹا اس ہاتھ پہ ہی لگا ہے اور جب میں صبح آیا ہوں آج تو میں نے دیکھا ہے کسی نے پتہ نہیں پھیکا ہوا لگ رہا بقائدہ کیونکہ اس طرح گلدی سے گرتا نہیں اتنا اپر بڑا عجیب سا لگا مجھے میں نے کہا پتہ نہیں کون کرے گا ایسا یہ جو پینٹ ہے یہ وہی پینٹ ہے جو آپ لوگ پینٹ ہے نہیں جی جی ہمارا ہالا ہی پینٹ ہے اوائل پینٹ اب مسئلہ بھی ہے کہ یہ ایک دفعہ سوک گیا ہے تو اس پہ کام کرنا بھی مشکل جاتا ہے کیونکہ اسے کیوں کیا گیا ہے اتنی محنس سے کارٹیس مطلب یہاں کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے کیا ہو یا کسی نے بھی ہم کسی کا نام نہیں لیتے یا کسی کو تنقید نہیں کرتے لیکن یہ بہت غلط حرکت ہے صحیح بات ہے نہیں کسی کو کسی پہ اشارہ نہیں ہے لیکن عوام ہو یا جس نے بھی کیا ہو تو وہ خیال کرنا چاہیے اس طرح یہ بہت محنس سے ہر کوئی کام کر رہا ہے آپ دیکھتے باہر ہیں آگے سے کتنے ستر اسی تقریباً والز ہیں یہاں پہ سب ہی کام کر رہے ہیں محنس سے اب کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو اس کو یا آپ کو کسی کیا ہوگا مطلب میں خود دیکھ کے اور یہاں پر یہ کارٹ گرایا ہوا یہاں پر اور یہ پورے یہاں یہ سارا کمپلیٹ کر دیا آپ نے ہاں وہ کسی طرح میں کمپلیٹ کر دیا ہے یہ گرایا گیا ہے دیکھیں یہ گرایا گیا ہے دیکھیں یہ دکھائے گا زرہ یہ پورا گرایا گیا ہے یہ یہ آنکھ وکیرہ بھی خرابتی یہ یہ بنائی نہیں تھی کل تم نے یہ میں نے صرف آنکھ بنائی تھی ہلکی ہلکی تھی یہ بج گئی ہے باگی یہ سارا خراب کیا ہوا ہے ہمارے ہاں دیکھیں ایک آرٹسٹ وہ ہی میں بار بار وہ کر رہا ہوں تو گورنمنٹ کو بھی ایسے رولز بنانے چاہیے کلاب جو ایک مطلب جس طرح ہاں ہم یورپ کی ہر چیز تو وہ کرتے ہیں کہ یورپ میں یہ ہوتا ہے یورپ میں یہ ہوتا ہے یورپ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ یا کوئی بھی ہو کوئی گندگی اگر کوئی کچھرا بھی گرا دیتا ہے اس کو بھی چھے چھے مہینے جیل ہو جاتی ہے یورپ کا اگر آپ کلچر اتنا ہی بسند کرتے ہیں تو ان چیزوں پہ بھی آئیں اب ایک آرٹسٹ نے بیس گھنٹے تین دن سے بھی چالا لگا ہوگا اب دی اینڈ کام پہ بہنچا ہے تو کوئی کلر گرا گیا اسی طرح میں بار بار بول رہا ہوں کہ ہر شکس کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں جس نے بھی حرکت کی ہے حرکت ٹھیک نہیں تھی میرا کام تھا اس بچے کو موٹیویٹ کرنا اور میں زویب بھائی کو بھی سپیشلی کہوں گا کہ جو بھی ہے اس بچے کے ساتھ کیونکہ کتنا زبردست دیکھنے میں واقعی بہت زبردست بن رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے تین گھنٹے صرف میں نے یہ ہاتھ پہ لگا دی ہیں اور اس کے بعد اچانک سے اگلے دن آتا ہے تو پھر یہ سارا خراب ہوا ہوا ہے تو ہمارا کام ہے انہیں پرموٹ کرنا آرٹسٹ کی قدر کرنا نہ کہ ان لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ہمارا حق ہے یہ موٹیویٹ کرنے گا کیونکہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کلر ہم نہیں دے رہے انہیں یہ کچھ نہیں لے رہے ہیں میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں ان کو کوئی سیلریز یا ان کو کوئی ڈیلی وہ ہم وہ نہیں دے رہے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں انہوں صرف سپانسرشپ ملی ہے وہ بھی کلر کی تو ہم کیوں ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ کوئی اگر اتنی میند سے کوئی بھی مول پرنٹ کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو ہم دو منٹ میں خراب کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں چینج کرنی چاہیے اور میرے کیال سے یہ اچھی حرکتیں نہیں ہیں جنید بیسے یہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی آج میں بیسے تو بہت مشکل ہے کرنا میں صبح سے آیا ہوں صرف فیس کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں صبح سے لگا ہوں یہ نو بجے سے آیا ہوں کہو تو میں ہلپ کروں بھائی میں خود کر دیں گے دوستوں کو بلا لیا وہ کر دیں گے کمپلیٹ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیگرون نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تین دوستیں میرے آئے میں یہ تینوں لگ جائیں گے لیکن انشاءاللہ باقی ہے کہ بہت پیاری تم نے وال بنائی گئے دیکھے دنیا ہے کامیابی کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں یہ دنیا ہے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے بٹ آپ نے ہارڈ نہیں ماننی آپ نے اینڈ تک لڑنا ہے اور انشاءاللہ بہت زبردست سے میری ایک اپنی آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ پس نہیں تو سیکنڈ تو کم سے کام آئے کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا بناوا ہے اور ایسی مینج جاری رکھیں بہت زبردست مجھے بھی سکھایا ہے تھوڑا سا ہی کیسے کرتے ہیں کیا ہے جیک سکتے ہیں آپ جنید نے کتنی مینج سے بنایا اور اس کے بعد ایک منٹ میں کوئی بھی خراب دیکھیں میں بار بار اسی چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم سچے بھی ہیں ہم میں ہر قوالٹیز ہیں اگر ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں ہم میں ہر چیز ہے پھر یہ کون کر جاتا ہے ہم میں سے ہی کوئی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو تھوڑا سا اب سمجھنا چاہیے اور تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے اب یہ چسٹم بہت زیادہ ہو گیا تو اس بچے کے ساتھ جس طرح ہوا یہ تو ایک بچہ ہے اس کے علاوہ سٹریٹ کرائم کے اوپر بھی میں ایک آواز اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ بہت جلد اٹھانے والا ہوں تو ہم اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ایسا واقعہ ہوگا میں آؤں گا اور آواز اٹھاؤں گا اپنا فرض پورا کروں گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی